محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد عوض باللہ من شویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیتی قابل ترام چیرمن ویژن گروپ آف کمپنیز جناب عبدالعلم خان صاحب فقر پاکستان، ہمارے لیجنڈز ہمارے ہیروز، ہمارے کریکٹرز پنڈال کے اندر موجود ہماری اس میگا ایونٹ کے روحے روان ہمارے پلاتینم پارٹنرز ہمارے تمام سیرز پارٹنرز اس پارک فیو سٹی کے تمام ریزیڈنس اور اس پارک فیو سٹی سے مولکہ تمام زمیدار خواتینوں حضرات میں آپ سب کے لیے باہ گاہے خدا بندی میں دعا دو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب پر ہمیشہ اپنی رہن پر سلامتی بیشتا رہے آج کے دن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد عبدالعلیم خان صاحب کا کہ جو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا مجھے بکپ کی مجھے سپورٹ کی اور ان چیزوں کی بدولت میں آج یہاں پر نہ صرف اس پارک فیو سٹی میں بلکہ نہ صرف لاہور اور پاکستان کے اندر ہم نے اپنی ایک پہچان مین آف کمیٹمنٹ کے حوالے سے انٹرڈیوز کی اور آج وہ آور سیز بلوک جو دو سال کی انسٹرولمنٹس کے اوپر ایک سال پہلے ہم نے مارکٹ کے اندر لانچ کیا تھا آج میں خدا دالہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم نے ایک سال کے اندر اندر اس کا میپ جو کہ ہے آج تمام سیز پارٹنرز کے لیے زندہ دلانے لاہور کے لیے یہاں کے ریزیڈنس کے لیے ہم نے مارکٹ کے اندر اوپن کر دیا تھا یہ ہے ہماری کمیٹمنٹ جو ہم نے اوورسیز بلوک کے حوالے سے کی تھی لاس ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا آپ کہیں بھی چلے جائیں نہ صرف لاہور میں بلکہ پاکستان یا پورے ونڈ کے اندر کبھی کوئی بھی چیز انسٹالمنٹ کے اوپر اور کیش کے اوپر میں زمین اور اسمان کا فرق ہے دو قسم کے پلوٹس مارکٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں ایک وہ پلوٹ جو آپ انسٹالمنٹ کے اوپر لیتے ہیں اور ایک وہ پلوٹ جو آپ کیش کے اوپر لیتے ہیں کیا ڈیفرنس ہے دونوں کے اندر کیش کے پلوٹ آپ فوراں سے ڈیویلپ کر کے اپنے لوگوں کو دے دیتے ہیں انسٹالمنٹ کے پلوٹس آپ اس پر ٹائم لیتے ہیں کہ یہ ہم آپ کے انسٹالمنٹس آئیں گی ہم انہیں ڈیویلپ کریں گے پلوٹ موجود ہے اور آپ کو دے دیں گے میں نے فرسٹ ٹائم اندہ ہسٹری آف ریئر سیٹ یہ بات کی کہ جو شخص بھی ہمیں چھے ماہ کے اندر ہنڈر پرسنٹ ڈاؤن پرسنٹ اس کی پیمنٹ کو پلے کر دے گا ہم اس کو موقع کے اوپر اس پلوٹ کا جو کہ پوزیشن دے دیں گے تو ستائیس مئی دو ہزار بائس کو ہم اس اورسیز بلوٹ کی بیلٹنگ کرنے کے لئے جا رہی ہیں اور ستائیس مئی تک وہ لوگ اس بیلٹنگ میں شامل ہوں گے جن کی ایٹ لیسٹ ففٹی پرسنٹ پیمنٹ جو کہ ہمارے ستائیس تاریخ چھبیس تاریخ کی رات کو بارہ بہی تک جمع ہو گئے گی جن لوگوں نے بھی اپنی ایٹ لیسٹ ففٹی پرسنٹ پیمنٹ ہمیں چھبیس تاریخ تک جمع کروا دی ہم ستائیس تاریخ کو اس جو ہمارا میمبر ہوگا ہم اس کے پلوٹ کو اس کے بیلٹنگ کے اندر شامل کریں گے نیکسٹ کی بیلٹنگ کی ڈیٹ بار میں انومز کی جائے گی یہاں پر آج اس شاندار فنکشن کو ارینج کرنے پر جو کہ نہ صرف ہماری سیلز اینڈ مارکٹنگ ٹیم جنہوں نے دن رات منت کی اگر میں باقی ڈپارٹمنٹس کا نام نہ لوں تو یہاں پر ہر شخص ایک سوپر سے لے کے ڈیریکٹر تک ایک لیبر سے لے کے ڈیریکٹر تک چاہے وہ ایڈمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے چاہے پیروکرومنٹ ہے ریکووری ہے فنانس ہے ایکاؤنٹس ہے الیکٹریک ہے میرے لیے تمام ڈپارٹمنٹس قابل اطرام ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر میمبر نے میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو چار چند لگانے میں اپنی دن رات محنت کی اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ون آف دی بیس سوسائٹی اس سوسائٹی کا ڈیزائن جب علیم خان صاحب نے کیا آپ اس کا نقشہ لے جو اول میپ تھا یا جو آپ جس طرح سے میپ پچھلے سال بھی ہم مارکٹ کے اندر دیا ہے ڈیزائن بائی پانچ مرلہ اور دس مرلہ تھا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی سوسائٹی جس کا انفرسٹرچر ڈیزائن بائی پانچ مرلہ اور دس مرلہ ہوگا نہ آپ کو وہاں پر اتنی بڑی روڈز ملیں گی نہ انفرسٹرچر ملے گا نہ اس طرح کی پلی گرونڈز ملیں گی نہ ماس ملیں گی ہم نے اس سوسائٹی کو ڈیزائن بائی کیا کہ یہ پانچ مرلہ بھی ہے دس مرلہ بھی ہے ایک کنال بھی ہے اور دو کنال بھی ہے تین مہینے پہلے لاس فنکشن کیا جس کے اندر ہم نے اپنی میڈا ڈیل کو لانچ کیا تھا اس میں ہم نے آپ سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ رمجان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ہم دو مساجد کا افتتا کریں گے خدا تعالیٰ کا شکر دا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علیم صاحب کو اس قابل کیا کہ انہوں نے ستائیس رمجان المبارک کو مزید الرحمن اور مزید الرافع کا سنگے بنیاد رکھا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رمجان المبارک کے اندر بقائدہ تلافت اکرام پرار اور ترابیوں کا بندوبست ان مساجد کے اندر ہوگا اس کے بعد ہم نے اسی سال چند ماہ پہلے اپنا گالف شٹی کا پروژیک لانچ کیا میں نے جس طرح سے آپ سے اوورسیس بلوک کی بات کی تھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ اسی سال ہم اسی طرح اپنا جو گالف ہمارا بلوک ہے ہم اس کے بھی بیلٹنگ کریں گے گالف بلوک کی جو کی ہے اور میں گالف بلوک کے لیے آپ کو یہ بتا دوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ون آف ڈا بیسٹ گالف بلوک آف ڈی ورڈ ہوگا یہ یہ گالف بلوک میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ڈیزائن اس کی ساری چیزیں اور آپ جو ہمارے مالز بننے کے لیے جا رہے ہیں ہم پاکستان کا سب سے بڑا تھیم پارک اوورسیس بلوک کے اندر بنانے کے لیے جا رہے ہیں سب سے بڑا تھیم پارک جو کی ہے ون آف ڈا بیسٹ کلب اور کمیونٹی سینٹر بہت جلد انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالی یہ گرسے ہیں کہ ون آر ٹو منت میں زیادہ دیر کی بات نہیں کر رہا کہ ہم کلب کا اور کمیونٹی سینٹر کا بھی سنگے بنیاد انشاءاللہ انہی ایک دو مہینے کے اندر رکھیں گے پارک ویو سٹی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ نہ صرف لاہور میں دبائی کے اندر یورپ کے اندر اور یونائٹیڈ کینڈم کے اندر اپنے دفاتیر کھولے وہاں پر رہنے والے لوگوں کو سہولیات دی اور اب ہم نے اپنے دو آفیسز لاہور کے لوگوں کے لیے ایک آفیس ہمارا لیبرٹی مارکیٹ کے پاس اپوزیٹ ورائٹی بوکس ہم نے وہ اپن کیا ہے اور دوسرا دفتر ہمارا ہے زیڈ بلوک کے اپوزیٹ میک ڈانلڈ کے بلکل ساتھ جو ایک مینے کے بعد اپوزیٹ ہو رہا ہے ان دونوں آفیسز کو اپن کرنے کا مقصد وہ لوگ جو لاہور کے ایک دوسرے حصے کے اندر رہتے ہیں ان کو پلوٹ ٹرانسفر کروانا ہے پلوٹ سیل کرنا ہے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرانے ہیں زیادہ پیسے لے کے کیری نہیں کر سکتے تو یہ ہم نے ان کی سہولیات کے لیے ہم نے وہاں پر یہ فیسلٹیز دی اس کے بعد ہم نے دبائی کے اندر ویڈی کالپریشن آف ٹیپل ایڈ فیئر ڈیل مارکٹنگ چودری روو صاحب ہم نے دبائی کے اندر آفیس کھولا پچھلے ماہ دبائی ایکسپو کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی تقریباً پچاس کروڑ سے زیادہ سیلز کی اور میں چودری روو صاحب کا بھی تہہ دل کے ساتھ شکر گزار بھی ہوں اور مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ ہی اس تب ون آف دا بیس پرفارمنس آف دی لاس یئر کہ انہوں نے ہر پورٹر کے اندر جو کہ اپنی پرفارمنس جو کہ بہتر کی اور ثابت کیا انہوں نے کہ وہ چاہ لہور ہو چاہ اسلام آباد ہو دبائی ہو یہ اپنے اس سیلنگ میں انہوں نے کبھی فرق نہیں آنے دیا یوکے کے اندر دس اور بارہ تاریخ کو دس اور بارہ جون کو ہم ایکزیبیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں پارک ویو کا دفتر یوکے کے اندر اپن ہو رہے ہیں جو نہ صرف یوکے کے اندر اور پورے یورپ کے اندر جو وہاں کے پاکستانی یا اوورسیز رہنے والے لوگ ہیں ان کو فیسلیٹیشن جو کہ ادا کرے گا میرا جن لوگوں نے ہمارے ساتھ چاہے وہ زمیندار ہو چاہے وہ یہاں کے رہائشی ہو چاہے ہمارے سال پہلے چلے جائیں اس پارک ویو کے بارے میں اور آج سے چاہت پانچ سال بعد آ چلے جائیں نائنٹی پرسنٹ جتنے سیلز پارٹنر ہیں ایٹی پرسنٹ وہ یہاں کے زمیندار ہیں آپ اپنی مانداری سے فیصلہ کریں کہ جو زمین آج سے آپ دو سال پہلے دس لاکھ روپے کی کنال بیشتے تھے آج میں آپ سے لینے کے لئے جاتا ہے مجھے پچاس لاکھ روپے کی کنال بھی نہیں آپ لوگ دیوتے ہیں یہ ہوتی ہے کمیٹمنٹ جو کی ہے آپ اس کے مالک ہے سوسائیٹی مالک نہیں ہے کہ آپ کوپریک کریں ہمارے ساتھ جہاں پر اگر کوئی کمی بیشی ہے ہم انسان ہیں ہم نے کوشش کی کہ اس کو دے پہ دے بہتر کرنے کی ابھی جو میرے بھائی جو ہمارے کمیٹیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی گاڑی کے دروازے بھی کھلے ہیں شیشے بھی کھلے ہیں اور وہ گاڑی چھوڑ کر چلا گیا تو یہ اس کا پارک ویو کی انتظامیہ کے اوپر اس کی سیکیورٹی پر بلیف تھا کہ میری گاڑی چوری نہیں ہو گئی یہاں سے اس ٹرسٹ کے اوپر وہ اپنے گاڑی چھوڑ کر گیا تھا کہ میں جہاں بھی کئی کھڑی کر کے جاتا ہوں تو یہ میرا اس کا ٹرسٹ ہے تو انشاءاللہ میں آپ کا ٹرسٹ کو کبھی بریک نہیں کروں گا سگنیچر اپارٹمنٹس جس کے بھی آپ نے ویڈیو دیکھی بلکل لیبرٹے کی بیک کے اوپر ہے ون آف دا بیسٹ اپارٹمنٹس ان لاہور جس میں پینٹ ہاؤس ویڈ سویمنگ پولز ویڈ جمنیزیم ویڈ ایچ این ایوری ٹھنگ پینٹ ہاؤس کے اوپر اور ون ٹو اینڈ تھری بیٹس کے دس از دا پارٹ آف دی پروجیکٹس اس کے بعد پرتگال کی بات ہوئی کہ ہم پرتگال کے اندر اپارٹمنٹس کو لانچ کر رہے ہیں ہم پرتگال جائیں اور پرتگال کے اندر انویسمنٹ کریں تو اس میں ایک بڑی ٹریکی سی اور بڑی قابلے توجہ بات ہے جو میں آپ کو پرتگال کے حوالے سے کہوں گا کہ ہم پرتگال میں کیوں انویسمنٹ کریں میری ایک ذاتی رہے ہیں پرتگال کے اندر انویسمنٹ ہے تین لاکھ شورو کی آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ آپ کا پرتگال کے اندر بینک اکاؤنٹ آپ کا کہ آپ نے اپنے وہ تین لاکھ شورو پرتگال کے اندر انویسٹ کر دیئے وہ کس پہ آپ نے انویسٹ کی ہے آپ کے نام سے پروپٹی لی گئی اس کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی تقریباً یہ چھے کروڑ روپے بنتے ہیں جو تین لاکھ شورو ہیں اب اس جب آپ نے اپارٹمنٹ لے لیے آپ کو اس اپارٹمنٹ میں ہر سال کوئی پانچ سے سات پرسنٹ آپ کو اس کی رینٹل انکم آئے گی جو شاید کوئی پندرہ سے بیس لاکھ روپے بنتی ہے اس کے بعد پانچ سال کے بعد نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کو پوری فیملی کی یورپ کی امیگریشن ملے گی نیشنیلٹی ملے گی آپ کی اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ آپ نے انویسمنٹ بھی کی آپ نے وہاں پر پروپٹی بھی خریدی سال بعد جو آپ کو پیسے مل رہے تھے پندرہ بیس لاکھ روپے ہیں آپ ہفتے کا چکر بھی لگایا یورو میں جا کر اور پانچ سال بعد آپ صرف یہی کر لیں کہ آپ ڈالر کی روان تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس قیمت پہ آپ وہ تین لاکھ یورو خرید رہی ہوں گے پانچ سال بعد اس یورو کی قیمت کیا ہوگی آپ کو یہ تمام سولیت چاہے وہ تعلیم اور صحیح تو وہ وہاں پر مل گئی اب پرتگال کون جا سکتے ہیں آج ہم نے ایونٹ کیا ہے اپنے سیلز پارٹنرز کا اور یہاں پر ہمارے زمیدار ازراد بیٹھے ہیں ایک سو کنال لے لیں آپ پرتگال کا آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا ایک سو پلار بیج دیں تو اس کی اتنی قیمت ہوگی کہ آپ کو اس کا ریزیڈنسی مل جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرتگال کیوں ضروری ہے ایک ایسی چیز جو میری اپنی ذات کے ساتھ ہپن ہوئی اور جو میں آج سوچتا ہوں کہ اگر میرے پاس ہوتا تو شاید مجھے ہی آج دن دیکھنا نہ پڑتا میرے فادر اللہ یورپ کے اندر کینیڈا کے اندر رہتے تھے آج سے تین چار مہینے پہلے اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی اور انہیں ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہسپتال لے کے گئے ٹیلی فون وہاں سے آیا میری میسیس کو کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہسپٹل کے اندر ہے تو میسیس بڑی پریشان ہوئی گھر کے اندر رونا دونا ہوا کہ میں کسی طرح سے باہر چلی جاؤں میں امریکہ سے ہو کے بھی چند مینے پہلے آئے تھا ویزا اکسپائر تھا میں نے کہا چلے میں باہر میں ویزا لگوا لوں گا تو میں نے آپ اسیس کا اندازہ لگائیں تمام بسائل بھی میرے پاس تمام تعلقات بھی میرے چاہے وہ منسٹری فارن افیرز ہو اور چاہے وہ کینیڈین کی امبیسی ہو تعلقات ہو جب میں نے ارباب اختیار سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ شویب صاحب آپ ویزا اپلائی کریں ہم آپ کو کوشش کر کے ویزا دے دیں گے مگر کہتے ہیں کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں وہ خدا تعالی نے وہ ایک ہفتے کی بھی مولت نہ دی تو وہ جو اتنے وسائل ہونے کے باوجود چاہے آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو جتنے مرضی تعلقات ہو مگر زندگی کے آخری حصے میں میری میسیس اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھ سکی تب میں سوچتا ہوں کہ اتنے پیسے تھے میرے پاس کہ کاش میں نے بھی کہیں پرتغال کے اندر انویسمنٹ کی ہوتی آج میرے پاس بھی پاسپورٹ ہوتا تمہیں شاید صبح کے فلائٹ لے کے چلا جاتا اور مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا تو اس بات کا کہنے کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹے ہیں ہر شخص نے میرے سائن ہو کے چک جاتے ہیں آپ کو پلوٹس ملتے ہیں کوئی شخص ہال کے اندر بیٹھا موجود نہیں ہے جو سلانہ پندرہ سے بیس کروڑ روپیہ یہ میں منیموم امانٹ بتا رہا ہوں جو نہ کمارا ہو چاہے وہ زمیدار ہو چاہے وہ پٹر ہو میں نے اپنا آپ پہ ایک ذاتی ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ ایٹ لیس ہر شخص کم سے کم وہ ایک شیئر پروڑ روپیہ خرج کر کے آپ اپنی اور اپنی فیملی کا ضرور پاسپورٹ حاصل کریں چاہے وہ بنیادی تعلیم ہو چاہے صحت ہو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو حق حلال کے اتنا پیسہ دیا ہے اور خدا نے یہ دنیا آپ لوگوں کے لئے گھومنے کے لئے بنائی ہے وسائل آپ کو دیئے ہیں آج آپ لوگوں کی میند سے ہماری میند سے آج اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ لوگ اتنا پیسہ کمانے کے بعد باہر چلے جائیں تو میری ایک سنسیر اڈوائیس ہے کہ جتنے لینڈ ڈانور اور پارٹنرز ہیں آپ اس پروڈیٹ کو مش نہ کریں اور سمپل مثال دے رہا ہوں کہ آج آپ تین لاکھ شورو اگر جو انویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے نام پہ انویسمنٹ ہے وہ پارک ویو کے نام پہ نہیں ہے جو آپ کو اپارٹمنٹ مل رہا ہے وہ آپ کے نام سے مل رہا ہے آپ کو ریزیڈنٹ آپ کو کارڈ ایشو ہو رہا ہے آپ ہر سال گھومنے کے لئے جا رہے ہیں اپنے اپارٹمنٹ کو دیکھ کے آتے ہیں اور یہ چیز بھی پارک ویو انتظامیہ کو پارک ویو سٹی کے چیئرمین کو جاتی ہے کہ وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے ایک ہیوج انویسمنٹ جب یہ اپارٹمنٹ سکریدے گئے ہیں ہم آپ کو جو اس کی آفر کر رہے ہیں ایک ہیوج انویسمنٹ وہاں پر یورپ کے اندر کی جس کے اوپر آج ہم آپ کو یہ آفر دے رہے ہیں سیم ایس بہت جلد ہم کراچھے کے اندر بھی پروجیکٹ شروع کرنے کے لئے جا رہے ہیں پارک ویو سٹی ہر فیلڈ کے اندر چیئرم ووٹن بروجیز ہو ہوتلنگ ہو آپ کے دوسرے ٹیٹز ہو ہم آپ کو اپنے گروپ کے اندر اپنے میمبرز کو این نمبر آف اپرچونٹیز دیں گے جو ہمارے میمبرز ہوں گے وہ پوری دنیا کے اندر جائیں گے جہاں پر ہم فوڈ اینڈ بیوریجیز ہوتل میں پارٹمنٹس میں چاہے وہ نورتن ایریز ہوں چاہے یہاں پر ہم ہر میمبر کو جو کہ ایک ہینڈسم ریلیکسیشن دیں گے ایک بینیفٹ دیں گے جو پارک ویو کا ریزیڈنٹ ہوگا اور جو میمبر یہاں پر ہوگا کہ اس پارک ویو کی ریزیڈنٹس کارڈ کو پوری دنیا کے اندر انجوائے کر سکتا ہے جو ہمارا یہاں کا آپ کا کلپ کا کارڈ ہوگا میں انشاءاللہ جو ہماری اب اس کے بعد اگلے مہینے ہی انشاءاللہ ہم ایک اور سٹیٹ آف دی آرٹ سکول اس کی سنگے منیاد رکھیں گے جو سکول ابھی یہاں پر ہمارا موجود ہے ہیز ریکگنائز بائی او لیول ای لیول بریٹش کانسل اللہ کا شکر ہے کہ ون آف دا بیس گریڈنگ ہمارے سٹوڈنٹس کی یہاں پر ہے اس وقت سکول کے اندر بچیاں اور بچیاں الگ الگ پورشن ہیں جہاں پر پڑھ رہی ہیں آج ہی جو کنل صاحب ہماری سکول سن سے بات ہو رہی تو انہوں نے کہا تقریبا نائن سیونٹی ٹو سٹوڈنٹس اس بلڈنگ کے اندر اس سکول کے اندر ہو گئے ہیں ہم ایک اور الگ سکول جو کہ ہے اس کی سنگے منیاد انشاءاللہ اگلے مہینے علیم خان صاحب سے رکیش کر کے رکھیں گے پھر ہم ایک اور ڈے لیول تک ایک سکول الگ کریں گے بوائس کا گلس کا الگ کریں گے اور اگر آپ اوورسیز بلوگ کا میپ دیکھیں گے جو کل سے آپ کو ہمارے سیلز اپارٹمنٹ سے ملے گا کہ وہاں پر ہم نے ایک سٹیٹ آف دی آرٹ کالیج کیلئے بھی جگہ رکھی ہے ہم نے تین پارکس رکھے اور میں صرف آپ سے کہوں گا کہ اگر ڈیلیور کرنا ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ جو باقی میں کسی سوسائٹیز کی بات نہیں کرتا یہاں پر تمام زمیندار اور پارٹنرز بیٹھے ہیں لینڈ میں آپ سے لیتا ہوں آپ خود اپنی مانداری سے بتائیں کہ جو سہولیات آپ لوگ مانتے ہیں کیا وہ چالیس پچاس ہزار مہینہ کس دینے سے ہم لوگ وہ سہولیات دے سکتے ہیں وہ صرف اسی صورت میں ہیں آپ کا جو یہاں کے رہائشی ہیں جو یہاں کے سیلز پارٹنر ہیں یا ہمارے جو لینڈ آنرز ہیں اس دن آپ کا گلہ ضرور بنتا ہے کہ ہم نے بڑے مہنگے اپلوڈ خریدے ہم سرویسیز پر بڑے پیسے خرچ کر رہے ہیں مگر ہمیں اپنے اوپر خرچ ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو خرچ ہوتے نظر آ رہے ہیں تو اٹس مین جو ہماری آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ جو کہ وہ پورا کر رہے ہیں اوورسیز بلوک انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ستائیس تاریخوں میں بیلٹنگ کروں گا اور یہ اوورسیز بلوک کے اندر ہی بیلٹنگ ہوگی اور منڈے سے اس اوورسیز بلوک پر ڈیویلمنٹ کا کام شروع ہو جائے گا اس کے بعد آج ہم نے لاہور شہر میں جو ہمارے سیلز پارٹنرز تھے جنہوں نے اپنے ٹارگٹس اچیف کیے تھے آج آپ کو سٹیج کے اوپر ہی میرے رائٹ اور لیفٹ میں تین ایٹرونز اور دو برسیڈیز گارڈ یہ نظر آ رہی ہیں جو ہم اپنے سیلز پارٹنر کو دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ سیلز پارٹنر کو اگلی ڈیل ہماری لانچ ہوگی مئی کے آخری ہفتے میں یہ جون کے فرس ویک میں تین ماہ کے ڈیل اس کی کلوزنگ کر کے ہم اس کے اندر بھی جو لوگ اپنے ٹارگٹس اچیف کریں گے اسی طرح کی گاڑییں یہ اس سے بڑی گاڑییں بھی دیں گے اور نہ صرف میں اپنے پارٹنرز کو اس دفعہ یہ گاڑییں دوں گا بلکہ وہ لوگ جو ہمارے ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے انشاءاللہ میں انہیں ایک جو کہ فورن ٹور بھی کرواؤں گا جو کہ ہے پارک ویو سٹی آپ کو فورن کا ٹور کروائے گی وہ لوگ جو ہمارے ٹارگٹس کو اچیف کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام زمیدار بھی قابل اطرام ہیں آپ لوگ کی محبت سے شفقت سے ہم لوگ آج اس قابل ہوئے کہ پارک ویو بلکہ نہ صرف لاہور میں برکی پوری دنیا کے اندر پچانا جاتا ہے ہم انشاءاللہ اپنی کچھ لینڈ کے ٹارگٹ بھی سٹ کریں گے اور اگلی دفعہ جب آپ کا یہ فنکشن میگا ڈیل کا ہوگا اور جب ہم اپنے سیلس پارٹنر کو جو پلوٹ سیل کرتے ہیں ان کو گاڑیاں دیں گے تو میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ وہ زمیدار بھی اس کیس کے اندر شامل ہوں گے جو ہمیں لینڈ دیتے ہیں کہ وہ بھی اس کی ڈیل کا حصہ بنیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو بلکل اسی طرح سے لے کے چلیں گے جیسے کہ ہم اپنے سیلس پارٹنر کو لے کے چلتے ہیں ہمارا دبائی آفیس اوپن ہے گیارہ بارہ جون کو ہمارا یوکے کا آپریشن آپریٹیو ہونے کے لیے جا رہا ہے یورپ کا پرتگال کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا اس کی فیصلیٹیز بتا دی اس کی ویلیو بتا دی یہ تمام چیزیں اس لاہور آفیس سے بھی ہمارے اسلامباد آفیس سے بھی اور ہمارے لیبرٹی آفیس سے بھی اور ہمارے زیٹ بلوگ جو ہمارے ڈیفینس کا آفیس ہے وہاں سے بھی ان تمام چیزوں کی فیصلیٹیز ہوکے وہ آپ کو اویلیبل ہوں گی آخر میں میں اپنے تمام پلاٹینیم پارٹنرز کا اپنے تمام سیلس پارٹنر کا اپنی پارک ویو سٹی کی ایڈمنسٹریشن کا اپنے تمام امپلائیز کا میں تہہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل کی گھائیوں سے تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج آپ سب کی محنت اور دعاوں کی بدالت اللہ تعالی نے ہمارے کالو فیل کے اندر کامیابی اطاع کی ہے اور مجھے صرف آپ تمام لوگوں سے صرف ایک چیز سے یہ کہ آپ میں سے مجورٹی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں کہ صرف یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی کی ذات علیم خان صاحب کو اور مجھے اتنی حمد دے اتنی طاقت دے اور زندگی دے کہ جو ہم لوگوں نے آپ سے کمیٹمنٹ کی ہیں نہ صرف آپ کے سامنے بلکہ ہم اپنے خدا تعالی کے سامنے سرخرو ہو سکیں بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی